موسیقی 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 سو بھی نہیں پورا کرتا سو بھی نہیں پورا کرتا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آمد صاحبہ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہ اورنج لائن ٹرین اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بے در ایک پیسہ خرچ کیا گیا اس کے اوپر مدیہ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے جیسے چودی پرویز علی صاحب نے صوبے کو چلایا اور عمام کی نبس پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے فیصلے کیے تھے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی تعلیم اس کے بعد سہت اس کے بعد عمام کی سیکیورٹی باقی چیزیں بعد میں آتی ہے اس وقت 1 1 2 2 کا منصوبہ اتنا سکسسفل منصوبہ اور اگر آگے اور ٹائم مل جاتا تو یہی ریسکیو 1 1 2 2 کے ہیلیکاپٹرز آ جانے تھے اور جو فری امرجنسیز تھی ان کے چھتوں کے اوپر ہیلی پیٹس بنائے گئے تھے تاکہ وہ ریسکیو کرنے والے ہیلیکاپٹر جو ہے عمام کے لیے انہوں نے اپنے لیے 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 تھی انہوں نے پھر اس کو ضائفی بات ہے دس سال ہوتا کیا رہا ہے پھر اس کے بعد 1 1 2 2 کے علاوہ آپ نے جو فری امرجنسیز بنائی پھر چودی پرویزلائی صاحب نے ایک اور جو عمامی کام کیا وہ یہ کیا کہ چائل پروٹرکشن بیرو یہ بچے جو ہوتی ہے ہمارے بچے ہیں یہ اس لئے ملک بناتا کہ بچے ہمارے سڑکوں پر بھیگ مانگیں خدا کے لیے اب پھر وہ منصوبہ اس میں ترقی ہونی چاہیئے اسے لے کے آگے چلنا چاہیئے یہی منصوبہ آگے بڑھائیں گے آپ سوچیں دو کروڑ بچہ کتابوں سے محروم ہے سکول نہیں جا رہا ارٹیکل 25A یہ کہتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کس کو کٹھہرے میں کھڑا کریں گے کس کے خلاف کاروے کریں گے جنہوں نے وائلیشن کی کیوں نہیں انہوں نے دس سال میں بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو کتابیں پروائیڈ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بددوائیں ہیں یہ ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم ڈھائیں ہیں اس عمام کے اوپر سارا پیسہ انہوں نے ایک اورنج بھئی اورنج ٹرین بناو پہلے آپ بچوں کو تعلیم اجی پوری کرو دانشی اسکول میں بارہ سو بچے کے لیے انہوں نے بنا سارا بجٹ اٹھا کے مالکا دیا بھی وہ ڈسٹریبیوٹ کرو ایکوالی سارے پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کہ ہر بچے کو آپ نے پڑھانا ہے اب ہیلتھ کی فیسیلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کرو ہم نے ایک اور سیشن کیا تھا اس سے قبل اس میں بھی یہی بنیادی باتیں ہم زیر بحث لے کر آئے تھے کہ جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلیں یا دفتر سے باہر نکلیں ترنے کے لیے ہمیں فٹ پات نہیں ملے گا پیدل چلنے کے لیے گاڑی والا سگنل توڑے گا یا مور سائیکل والا سگنل توڑے گا وہاں پر وارڈن نہیں ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جب تبدیلی اس جگہ پہ آتی ہے آپ اپنی سڑک کے اوپر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں اور یہ یہاں قانون کی پاسداری ہوتی ہے تو سمجھا جاتا کہ یہ ترقی ہو گئی سمجھا یہ نہیں جاتا کہ جب آپ اورنس ٹرین منا دیں اور وہ چلے بھی نہ تو ترقی اس کو نہیں کہتے دیکھیں لوگامدر صاحب باتوں سے کتنا اتفاق کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ عوام کی نبض پر چودری صاحب کا ہاتھ تھا تو چودری صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوا دوزار آٹھ کے الیکشن میں یہ جو اپوزیشن ہے یہ حکومت ہے میٹرو بس لاہور کے اندر چلی سب سے بڑے ناکد اس کے عمران خان صاحب تھے جو اسے جنگلہ بس کہتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اسی میٹرو بس پہ اے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے موٹسائکل نہیں ہے اس کے مخالفت نہیں اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں لیکن پریلٹی کی چیز کو دینی چاہیے میں تو یہ بات کر رہے ہیں ہمیں بات جے کہ انہوں نے اسی جنگلہ بس کا تجربہ پھر پشاور میں کیا اور نیب میں کیس آ گیا ایک بلیک لیسٹ کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کی پولیسیز اگر لاہور میں یہ اورنج ٹرین اور میٹرو ناکام تھی تو لاہور میں سے جیتے تو وہ ہیں سار ہریٹے ساری جیتے تو وہ ہیں پھر آپ لاہور کے عوام کے شعور کا مزاق اڑا رہے ہیں عوام کو ان ایڈیوکیٹڈ رکھا ہوا ہے ابا عوام کے شعور کو پھر چیلنج کر رہی ہے کہ لاہور کے عوام نے ووٹ کیوں دے دیا آپ باقی ووٹرز کو کیوں نہیں گن رہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا میں کسی چیز میں علج نہ نہیں میں تو لوگوں کو حقائق بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے میٹرو ٹرین کا منصوبہ غلط ہے میٹرو بس کا منصوبہ غلط ہے میں لاہور میں تو لاہور کے 75% بوٹرز جو ہیں وہ تو پاکستان مسلم نونلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے شعور کو آپ چیلنج نہ کریں پورے پاکستان کی ارباب بات کریں میں نے تو کہا اگر اس پہ کرکشن اگر اس پہ کرکشن تو اٹھکا دے جس میں جس میٹرو بس کا آپ سے کر رہا ہے آپ نے پشاور میں کیوں تجربہ کیا وہ والا نہیں پشاور میں اگر عمران خان نے کیا تو عمران خان کو اس کو میٹرو بس کی وجہ سے نہیں اس کو وہ ووٹ ملے اس نے وہاں پہ جو تبدیلی لے کر آیا اس نے جو اصل کام کیا اس نے غیر سیسی کیا پولیس کو مجھے خود وہاں پہ میں اپنے پرسنل تجربے کی بات کر رہی ہوں کہ میرے پاس لوگ آئے انہوں نے آکے یہ باتیں بتا ہی کہ وہاں پہ پولیس کا ہے وہ غیر سیسی ہوگی میں تو لاہور کے عوام کے شعور کی بات کر رہا ہوں کہ 72% بوٹ آپ دیکھ لے ریکارڈ پہ کس کو ملیں اگر سب سے پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے جب ایک طرف آپ بھی یہ بات تسلیم کریں آپ کی پارٹی کے نتومدار لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے فرماد چودری صاحب کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے فردوس عاشق عوان کہتی ہے غلام عباس کہتا ہے میں بیس لوگوں کے نام لے دیتا ہوں اچھا بہرحال میں اس چیز کے اوپر جتنی میں ہم ڈیبیٹ کریں گی یہ سلسلہ خطب ہونے والا نہیں ہے چھوٹ دے دھاندلی کو آگے چلیں اب آپ آگے چلیں اب آپ آگے چلیں آگے چلنے کے لئے ضروری ہے کہ جب آپ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو عوام کو شعور دینا ہے عوام کو ایڈیوکیشن دینا ہے بچوں کو تربیت دینا ہے صرف یہ نے پڑھائی لکھا ہے ان کے لئے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں آپ نے ٹوریزم کو فروغ دینا ہے آپ نے ایسے منصوبے لانے جسے ڈیریک عوام کو فیدا ہو رہا ہے وہ کر دیں یہ سارے کچھ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات چھوٹکی بجائی اور اگلے دن سب کچھ ہوگا یہ سارے کے لئے کچھ کرے گی دباؤ ڈالے گی تو سب کچھ ہو جائے گا وہی مسئلہ نہیں اپوزیشن ایسی ہے کہ دباؤ ڈالے گی چاہے گی تو وہ سیسیم نہیں ہے ایسا کی لگتے رہے ہیں اگر ہوگا ایسے نہیں میں آپ کو بتا ہوں آج کے دور کا جو کلم کار ہے نا اور دانیشوار ہے اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنا رول نبھائیں دوسری چیز ہم نے تو اپوزیشن کرنی ہوں ہم نے تو اپوزیشن کرنی ہوں جنللیزم تو چلتا یہ اپوزیشن کرنی ہوں اپوزیشن کرنی ہے اپنے پرنپوائنٹ کرنی ہے غلطی ہوگا ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ یہ بڑی خوفناک بات ہے اس کو کنڈائم کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک ملک کا لیڈر اتنا دھڑک ہو جائے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے اپنے ہی ادارے پاک فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے آپ کی بات لنبی ہو رہی ہے پاک فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ جناب جیوڈیشن کو آنکھیں دکھا رہا ہے آپ صرف امران خان صاحب چودری پرویزرائی میرے لئے بڑے قابل اثرام ہیں صرف چودری پرویزرائی کے بارے میں جو عمران خان صاحب زبان بڑی قابل مزمت ہے میں اس وقت جو بات کرنا چاہیوں اتنے بے خوف ہو گئے جو اپنے ہی اداروں اتنے محترم اداروں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی تضیق کر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ ایک ملک کے حکمران ہو کے اس کی تضیق کر رہے ہیں تو وہ آپ اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو وہ ووٹر کو کیا سمجھیں گے ایک پہ سارا کچھ موجود ہے میں نے کسی کا نام لینا چاہتا ہے کہ اسی فوج کے بارے میں اسی آئی ایس آئی کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں یہ بڑی خوفناک باتے ہیں ناظرین اس گفتگو نے بہت ہی دلچسپ موڑ جو ہے وہ پکڑ لیا ہے اور انفورشنلیٹی یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد یہی سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ رہیں